ہمارے دوست امید پی جی نے بہت شکریہ سار کیا جا پائیں اور ساری ٹاپک ایسا ہے جو میں اپنے ایک دوست کو پاکستان میں بتا رہی تھی کہ میں سمی جی کے ساتھ شو کرنے چاہ رہی ہوں تو انہوں نے سوچھا کہ آپ یہ ٹاپک کریں گی جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے میں نے کہا نہیں کروں گی کیونکہ سمی جی پھر بڑا سخت جواب دیتے ہیں اور پھر مجھے بہت برا لگتا ہے ایسا پاکستانی کے یہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی سار میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک انٹرویو دیا ہے پرائم میریسٹر شہ شریف نے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ناریدن موڈی جی کا بھی انہوں نے نام لیا اور کہا کہ بیٹھ کے ڈالاؤگ ہونا چاہیے اور جس میں ہر ایشو کے اوپر بات ہو کشمیر سمیت انہوں نے جو ہے کہا کہ ہر چیز پر بات ہونی چاہیے اور بہت لڑائی جھگڑے دیکھ لیے بہت کچھ دیکھ لیے لیکن اب اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آرزو جی سب سے پہلے شو بھی بھلانے کے لیے دھنے بھار اور آپ کا سہادر پھنام اور آبھار دیکھیں یہ جو آپ ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے کافی اچھے ٹاپک ہے اس میں چار پا چیزیں ہمیں سمجھنے کی اور دیکھیں میں فیکٹس پر بات کرتا ہوں آپ تھوڑی بوری لگتی ہے تو اس کے لئے معافی جاؤں گا سمال یہ ہے کہ آج پاکستان کا بھارت کے ساتھ ٹرےڈ کرنا کمپلشن ہے بھارت کا پاکستان کے ساتھ ٹرےڈ کرنا آپشن ہے آج جو بھارت کا جو ورچہ سوایا جو سٹ بھارت کے پاس جو فائر پاور ہے پاکستان میں آپ کو کوئی بھی آخری سباہی یہ بتا رہے گا بھارت کے ساتھ جنگ نہیں نیٹ سکتے جیتنا اسمبو ہے جب آپ کے پاس ایک ٹائم میں پاور اچھا کھاس تھا تب آپ جیت نہیں پائے آج آپ نہیں جیت پاؤ گے کوئی بھی آپ کو بتا رہے گا چاروں جنگیں کس نے شروع کی تھی کوئی بھی آگے یہ بتا رہے گا چاروں جنگیں آپ کیوں ہار گئے اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ایک چیز پوزٹیو دیکھی مجھے شاہباد شری شیف صاحب نے کہا بھئی یہ جو تین ہم تین جنگیں نہیں چار جنگیں تھے بسکلی انہوں نے تین کا اس کا ملبہ پاکستان بگیت چکا پاکستان اس کے ملبے میں دب چکا بھارت تو آگے نکل گیا بھارت تو ترکی کر رہا بھارت تو ڈیولپ کر رہا ہے بھارت کی ایک نومک پیرامیٹرز پر ہم روز بات کرتے رہتے ہیں پر یہاں کہیں نہ کہیں جا کے ایک مسئلہ تو تب بھی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ملہ جاٹ کو بھارت میں ریلیز کرو آپ کا فائدہ پاکستان اپنی ایکٹروں کو بھارت آنے دو آپ کا فائدہ ہے ٹریڈ کھولو آپ کا فائدہ بھارت سے امپورٹ کرو آپ کا فائدہ بھارت سے ایڈ مانگاؤ آپ کا فائدہ آپ اپنے فائدے اور مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنی سٹریٹیجی بدلتے ہیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے ہم نے رشیہ سے گندوں مانگایا کریم 160 روپے کلو آج میں دیکھ رہا تھا سٹاک ایکشنج کریش ہوا ہے 160 روپے کلو آٹا پہنچ گیا اور رشیہ کب تک بھیجے گا کتنے دن میں آ سٹریبوت ہوگا بھارت کے ساتھ بارت 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 کے ساتھ بات کرلو بھارت کے ساتھ بارت کے ساتھ سب کارلو اب یہی شہبہ شریف صاحب جب آئے تو ایک Trade Minister موسیقی ہے کہ مجھے پیش شہی ہے انڈیا کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے فورین میسٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے اور آسیم منیر صاحب کو تو خیر کہیں نام ہی نہیں ہے اب یہاں جب تک تین چار چیزیں ایک ساتھ نو آرزو جی آپ کیا پتہ لگائے کون کیا چاہتا کیا مانتا کیا جانتا ہے اور کتنا کہتا کتنا مانتا کتنا جانتا یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے کہیں کہ یہ ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے جو یا مانتا کیا کہ آپ نے پوششل لیتی دیو نہیں ہے تو آپ نے کشمیر کا مددہ ڈال دیا میں کشمیر میں مسلا تو کیوں کہا جی بھی اور تو مسلا کچھ ہیں نہیں پر جو ماین چیز ہے جو بون آف کنٹنشن ہے وہ کشمیر نہیں کہتے ہیں کہ گوھرانا ڈھائی کدم چلتا دو سیدھو اور ایک ترچھا ڈھائیوہ کدم ڈھائیوہ کدم ڈھائی رکھو لے باہر رکھ لو وہ آپ کے اگر یہ بولتے کشمیر کی جگہ انہوں نے بات دیتی تیررزم آتنگوات اس پہ ہوتے تو ہم کہتے چلو یار کچھ انٹینشن ہے پاکستان گول پوست چینج کر رہا ہے پاکستان کہ کشمیر کشمیر پہ تو بات ہوگی نہیں کشمیر پہ کیا بات ہو نہیں ہے کیوں کہ جی پی جب بھی بات ہوگی جو بھی کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے بٹ آپ کو برا لے گا مجھے پتا ہے بٹ میں کیا کروں مجھے صحیح تو بولنا پڑے گا پر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیرزم آتنگوات پہ بات ہو رہی ہے اس پہ تو آرزو جی کوئی بات ہو ہی نہیں ٹیرر اور ٹاکس کانوٹ گو ٹوگیدر یہ ایک سٹیٹڈ پال سی ہے دوسری بات ابھی جو شعبہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ بلاول بٹو زرطان جی کی مرضی ہے یا ان کے پتا جی کی مرضی ہے یہ جنرل آسے مونیر کی مرضی ہے یا میں نہیں پتا یہ کس کی مرضی ہے کیونکہ کئی آپ گوڑ کوپ بیٹ کپ تو نہیں کھیل رہے ہیں ایک پیس کی بات کرتا دوسری طرف کرتا ہے جب باجوہ صاحب نے وہ ڈاکمنٹ بنایا تھا سو سال ہمیں انڈیا کے ساتھ پیس چاہیے آپ بھی کا شو تھا میں نے کہا آرزو جی دو کورٹر بعد یہ ڈاکمنٹ کا ہوگا تو آپ حض نہیں تھی اور آج وہ دو کورٹر ہوئے نہیں وہ ڈاکمنٹ تغائب ہو گیا اب جس ڈاکمنٹ میں آپ نے سو سال پیس کا ڈاکٹرن بنایا تھا چھے مہنے بعد وہ دکھتا ہی نہیں تو کس کی بات کریں مطلب یہ چیزیں جی ہے اور یہاں تو تین چار پارٹی اک سادہ اک سے لائن پہ بولے نہیں اور امپورٹنٹ چیز آپ کی مجبوری ہے آپ کی مجبوریہ وقت بتا رہی ہے ابھی وہ سمجھا رہا ہے ھینٹینشن ہے کیا یہ تو آپ کی مجبوری ہے انٹینشن آپ کا چاہے اچھا بھی ہو بٹ آپ کا ایکشن کیا ہے دیکھیں انٹینشن سے امپورٹنٹ ہوتا ایکشن آپ کا انٹینشن کچھ بھی ہو سکتا اچھا برا نیک بد کچھ بھی ہو سکتا بات کرنے کو کہیں بات کرنے کو کہیں بات کرنے کو کیا بات کریں گے آپ سے یہ وہی بات ہے کہ آپ کے جب میں دس دار روپے میں کہتا ہوں پانچ دار روپے میرے ہیں آپ کہتا ہوں نہیں میں رہا چلو بیٹھ کے بات کر لیتے اگر مجھے پانچ سو ہزار روپے بھی مل گئے میلے تو اچھا ہے یہ پیسے تو آپ کے تو جو مین بون اور کونٹنشن اسے تو بچ رہو آپ پھر وہی ڈیپلومیٹک دائیں ملی چیز بات کرنا چاہتے ہیں پر ایک سٹیٹڈ پالسی ہے دو ہزار چودہ سے اب تک بھائی ٹیررین ٹاکس کرنا اس پہ آپ نے کچھ کہا نہیں اس پہ آپ نے کوئی ایکشن کیا نہیں اب آپ مجھے آئی ایم ایف کی بات بولو گے ایف ایٹی ایف کی بات بولو گی میرے آن سے پھر وہی سٹینڈرڈ ہے کہ جب امریکہ نے چاہا آپ کو گریلیس میں ڈالایا جب امریکہ نے چاہا آپ کو گریلیس سے نکالا سیری سی بات ہے پر یہ جو آپ کے یہاں ٹیمز ہیں جو ٹیرر کیا پہ بندنی ہوئے آج جیسے وہ چینہ کو مجبوری میں ہولڈ ہٹانا پڑا ٹیکنکل ہولڈ جو لگایا تھا ہٹانا پڑا بھی ٹیار پانچ شہرس ورلائن میں ہیں مکی پہ شہر شہر اب کی بار کو ہولڈ سب پورا یونیٹی نیشن پہ جتنے بھی سکیورٹی کاؤنسل کے ممت ایک سرف ہوگے تو چینہ کو ہٹانا پڑا دیکھیں بیٹ ٹیمز ایکٹیو ہے کیمپ ایکٹیو ہے لانچ بیٹس ایکٹیو ہے ٹیرزم ہو رہا ہے ریڈکلیزیشن ہو رہا ہے ڈرون سے ہتھیار آ رہے ڈرون سے ڈرگ آ رہے ہیں ٹیرلی سے ٹرافک پکڑ رہے ہیں اٹیکس میں کمی نہیں ہوئی بچوں کو پکڑ پکڑ کے اب بھی آپ ریڈکلیز کر رہا ہوں تو اگر ہی چیزوں میں فرق نہیں آ رہا تو ہمیں آپ کا اگر آپ کی ایسی چیز دکھے جو آپ کی انٹینشن اور ایکشن کو کورسپونڈ کرتی ہے ہاں یہ انٹینشن ہے یہ ایکشن ہے بلکل ایسے ہو گئی جی مٹھی بن گئی تو چیزیں ہو سکتی بات چیز ہو سکتی ہے اور میں تو چاہتا ہوں کی بات چیز ہو سکتی ہے اور اگر سکتی ہے سکتی ہے آپ کی بات کرتی ہے لیکن ایک چیز اس میں اور یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ UAE کی گورنمنٹ جو ہے وہ بیچ میں آئی ہے اور وہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں بات کرانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے یا ان کا پرپوزل ہے جو بھی سمجھ لیں کیونکہ آپس میں ایسے تو بیٹھیں گے نہیں ہندوستان اور پاکستان تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ UAE کی بات کیونکہ بھارت بھی سنتا ہے اور پاکستان بھی سنتا ہے تو ان کی گورنمنٹ دونوں کو ٹیبل پر لانا چاہ رہی ہے اور یہ بات تو بہت پہلے جا اگر ایڈون آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے تارل سب کا جو شو میرا میرے ساتھ تھا لاس ٹائم تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باجوا صاحب جب تھے ایز آرمی چیف تب مہدی جی کیوں پاکستان بلانے کی بات بھی کی جا رہی تھی اور کسی حد تک معاملات سیٹل بھی ہو گئے تھے اور یہی ہوا تھا کہ آئیں گے اور بات چیت کریں گے اب باقی چیزیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کنٹریز کے بیچ میں اور طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں اور طرح سے باتیں چلتی ہیں اور عام لوگوں کی الگ بات ہوتی ہے تو کنٹریز میں بہت سی چیزیں لوگ ignore کر دیتے ہیں یا for the time being اس کو سائٹ پر کر کے آگے بڑھا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ UAE کوئی رول پلے کر رہا ہے دیکھیں پہلا ہمارا مسئلہ اور ہماری جو stated position اس مسئلے کو لے گے it's a bilateral issue چاہے وہ UAE ہو ریشیا ہو امریکہ ہو پلیسٹین ہو اسرائیل ہو کسی کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہماری stated position ہے یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ bilateral issue ہے تو اس میں کسی کی نا میڈیشن کی ضرورت ہے نہ کسی کی نگوشیشن کی ضرورت ہے نہ کسی کو ٹیول پہ لانے کی ضرورت ہے اور بھارت کی فورین پالسی آپ کا دوست و آپ کا دشمن ہو کوئی انفلنس نہیں کرتا نہ ہم پاکستان کو دے کے فورین پالسی بتاتے ہیں نہ چینہ کو دیکھیں نہ UAE کو دیکھیں نہ امریکہ کو دیکھیں نہ ریشیا کو دیکھیں میں سب کا ہی نام لے رہا ہوں تاکہ کئی کون کنفیوجن نہ کوئی انگل نہ نکال لے اسی لیے جب بات کرنی ہوگی آرزو جی جب بھی کرنی ہوگی جس سے بھی کرنی ہوگی وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا آپ تیبل پہ بیٹھ کے بات کرو وہ ٹائم نکل گیا وہ ٹائم اب رہا نہیں اور جہاں تک دیکھیں میں پرائم سر موڈی کو تو پرڑکنی گر ستا میری یوکھاد نہیں ہے بات جہاں تک مجھے روزان دکھ رہے ہیں جہاں تک مجھے روزان دکھ رہے ہیں ان کی ایک ستیتے والسی ٹیرزم پہ نکھے جب تک آپ ٹیرزم پہ کوئی کنپیٹ ایکشن گراؤنڈ پہ نہیں دکھائیں گے I can tell you on my experience on my analysis don't expect anything to move on the ground کارن سمپل ہے موڈی جی مانواز شریف صاحب کے گھر آئے اس کے بعد کیا ہوا باجبائی جی بس لے کے آئے نہور اس کے بعد کیا ہوا تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے ایک جنلسٹ پیچھے میں ایک چھوٹا سا clip دیکھ رہا تھا وہ یہ چیزیں بیان کر رہا تھا پاکستان مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم نے ایک دوستری کا ہاتھ بڑھا ہے پیچھے کیا ہوا یہ چیز ہے اور دکت کیا ہے دکت شروع سے ٹیرزم ہی تو ہے جو elephant in the room ہے جو bone of contention اس کو تو اٹرس کیا ہی نہیں جا رہا انفرنٹ آپ نے تو بادشیر پہ بھی کنڈیشنل ڈالی کشمیر پہ یہ وہی بات ہے آپ کے جو میں دسزار روپے ہیں میں نے آرجو جی پانچزار میں نے کہ تمہارے بھائی کیسے پہنسے میں چلو بات کر لیتے ہیں میرے کو ہزار دوزار کچھ بھی ملے تو اچھی بات ہے نا میرے لئے کیا بولا میرے کو تو دوزار ملی رہے تو ٹھیک اسی طرح سے کشمیر مشویر کا مسئلہ تو ہی نہیں نا مسئلہ ہے ٹھرزم کا باقی باقی میرا یہ ماننا ہے کہ بودی جی کا جو مائنڈ سیٹ ہے بودی جی کافی فیچرسٹک سوچتے انہیں پتا کی پاکستان کی کوششن کیا ہے اور یہ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ٹرینڈ مجھے قریب شہر میں نے ایک دو شو پہ انڈیگیٹ بھی کیا تھا مجھے ٹرینڈ ایک مہینے دکھ گیا تھا پاکستان چینلز پہ ایک تھوڑا چین جایا تھا ایک چین جایا تھا نیریٹیو میں سمیتھ بھائی بات کرنی چاہیے پوزیٹو چیزیں کرنی چاہیے it's a time of peace آپ تو پیس کی باتیں کرتے ہیں آپ وار کی کیوں بات کریں مل کے مسئلے سن جانے چھئے and i swear to god i could i did not say it but i could see کہ یہ چیز آنے والی ہے ایک دن آئے گا جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں میں تو پچھلے ڈھائی تین سال سے بول رہی ہوں اگر آپ میرے چانل کو دیکھیں میں تو پرس دے سے لے کے ابھی تک وہی بات کر رہی ہوں میں نے کسی کو دیکھ کے نیراتیو چینج نہیں کیا اور جو چیز غلط ہوئی ہے پاکستان سے وہ بھی میں مانتی ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں کہوں آپ کی اور چنلوں کا نام لیا میں نے آپ کی باقی چینلز پر i could see the narrative change جب narrative change ہوتا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں جب بارش یا منسون آنے والا ہوتا پہلے ہوایا تھنڈی ہو جاتی ہے تو ہوایا تھنڈی ہوتے ہوئے میں نے دیکھی تو مجھے لگا بارش آئے گی آنے والی ہے تو اس کا مطلب آپ ستر کریں بارش آئے گی اور یہ بارش آگئی پھر آج آج شہباز شریف صاحب پہ آگیا ہمیں اب ایک بار بتائیے کیا کوئی گارنٹی آپ کے سسٹم میں پاکستان کے جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں یہ آسے منیر بھی کہہ رہے ہیں یہ زرداری بھی کہہ رہے ہیں یہ سب لوگ جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں it does he have the power and capability to implement it on the ground کیا ہمیں گارنٹی ہے چھے مینے بعد شہباز شریف کرسے پہ ہوں گے نہیں ہوں گے گارنٹی کوئی نہیں ہے گارنٹی تو اس چیز میں کوئی نہیں ہے کیا یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ آج باتشیت کرنا آپ کی مجبوری ہے آج آپ کو بھارت کی help چاہیے اکناومی کو کھڑا کرنے کے لیے اور بینا بھارت کی help کے آپ کی اکناومی کھڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنا آپ نے پیسے کٹا کیا ہے تین مہینے اور چلے گا تین مہینے بعد کیا ہوگا دیکھیں دودھ شہد کی نہیں دیا پاکستان میں ایسا دین ہی دودھ شہد کی بارش ہو رہی ہو آپ وہ ایکسپورٹ کر دیں گے بیسے کچھ مولے مولانا صاحب کا آئیڈیا تو بہت ایکسپورٹ کرنے کی چیزیں وہ کھاری ان کو ان پر نہیں جاتے آج تو چیز کے ہے دیکھیں ایکنومی کھڑی پلان ہے نہیں اب آپ یو آر ٹرائنگ تو یوز انڈیا's فرنشپ اور انڈیا's ٹاکس اور انڈیا's ریلیشنس تو یور ایڈوانڈیج یہی مسئلہ آتا ہے ڈسپلیس اور مسپلیس فورن پالسی کا اگر یہی آپ کی فورن پالسی آتی تھی اگر یہ شہباد شریف سب پہلے دن سے کہتے ہیں تو آج میرے پاس ڈاؤٹ کرنے کا ریزن کم ہوتا اگر بلاول بٹو زرداری یہی کہتے تو میرے پاس ریزن کم ہوتا ڈاؤٹ کرنے کا یہ بتائیے اگر یہ بات کرنی ہے تو بلاول بٹو زرداری اپنا سٹیٹمنٹ واپس لیں گے کیونکہ وہ ڈیپلومیٹک ڈیزاسٹر ہو چکا ہے ملے آرزو جی میں صرف ایک لیمٹی پوائٹ رکھنا چاہتا ہوں یہ ڈیٹرمینڈ نہیں کرے گا آج میری ضرورت کہاں آج میرا فائدہ کس میں آج کیا چیز مجھے سوٹ کرتی ہے اس کے حساب سے دنیا چلے دنیا ویسے نہیں چلے گی آپ کے آپ کا آپ کا ایکشن is greater than your intention پاکستان اگر آپ چار پانچ چیزیں ایسی کر کے ہمیں دکھا دو تو ہمیں لے گا نہیں ہے پاکستان کا ایکشن اور انٹینشن الائنڈ ہے ابھی ایکشن اور انٹینشن تو یہ دیکھیں مٹھی ہے دائے ہاتھ ایسے ہیں بائے ہاتھ ایسے میں اس کو بند تھوڑی کر پاؤں گا یہ تو دونوں ہاتھ ایسے ہیں نا تاں مٹھی بنے گی تو دائے ہاتھ ہے نا کہ پاکستان میں کون پلیئر کب تک ہے کتا کنسسٹنٹ ہے ایک انسیٹ دیکھیں آسیم اونیر صاحب ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ ابھی آئیں اور دوسری بات یہ جو آتا ہی انہوں نے ایک ایمپریشن دینے کی کوشش کی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں بھی صحیح لگی ہوگی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم مینسٹر ہے جو انہی کی طرف سے آنا چاہیے نہ آرمی چیف کی طرف سے یہ اور بات ہے کہ ہاں ان کو آج شیباز ضرور حاصل ہوگا ایجنسیز کا اور آرمی کا تب ہی انہوں نے یہ بات کی ہے ورنہ شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کر سکتے تھے جب تک آگے سے okay نہ ہوا ہوتا تو میرا خیال نے کہی پرمی شن تو ہے یہ بات کرنے کی انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کہی ہے اگر آپ بات کرے تو فوج کی فوج فانڈیشن ہے تو اس میں کتاب جوڑا جائے تو یہ بھی ملٹی بلین ڈالر میکنگ مشین ہیں اب اس ملٹی بلین ڈالر میکنگ مشین کو رو مٹی رو سپلائے سب کی ضرورت ہے اب اس ملٹی بلین ڈالر میکنگ مشین کو اپنے فرما فاد دیکھنے دیکھنے تو آپ نے شاہباز شریف ساپ سے بول دیا فلال انگیج کر لوں ایک ڈیپلومیسی میں term ہوتی ٹیکٹیکل انگیج منٹ فلال ٹیکٹیکل انگیج کر دو باچی باچی کی بات کنو تھوڑے انٹرنیشن نمبر اچھے بن جائیں گے اور تھوڑے دیر بھارت سامنے ایک smoke screen رکھیں گے پر اگر پر آپ کچھ کریں گے نہیں ایسا یہ تو بات شروع ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ بات کر رہے ہیں بھارت کی طرف سے آنے چاہیے یہاں سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے تو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے پھر یہ جو بھی بات صحیح سمجھتے ہیں شرط سمجھ لیجئے یا کچھ بھی وہ آنا چاہیے پاکستان کی طرف کہ یہ یہ کڑ لو مگر یہ بھائی والا کام ہے وہ جو آپ کیا کہتے ہیں نا نواز تیل ہوگا نا رادہ نہ چاہیے تو وہ اس قسم کے جو وہ چیزیں نہ بھیجیں کہ ہم کری نہ پائیں ایسی چیزیں بھیجیں سر اگر ہم کوئی تینڈر بھرتے مالی جی تینڈر ہم سبجے پڑا ایک چیز ہوتی qr qr یعنی qualifying requirement is qualifying requirement کہتے آپ کی کمپنی کو 20 سال ہونے چاہیے 100 crore turn over to اگر 20 سال بزنس میں 100 crore turn over to 1000 crore 10 crore tender سکتے اگر qr ہے terrorism talk اور terrorism action ground پہ دکھانا qr ہے تو ہمیں لگے گا کہ intention اور action is conresponding ہے آگے باتجیت ہو چیز آپ کے ہم میں کمپٹشن بھی ہونا چاہیے start اپ پہ ہونا چاہیے انجینیرز پہ 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 چیز پہ چیز پہ چیز پہ کس نے کتنا artificial intelligence میں کام کیا اس پہ چیز کمپٹشن ہونا چاہیے پاکستان بہت ہونا چاہیے کہ سپورٹ میں کیجئے کس چیز پہ کیجئے ابھی ان چیز پہ تو نہ کرے نا اور دیکھیں میں کسم سپیس تو دینی پڑے گی سر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ 1 2 10 یہ ساری چیز ہوں گی تب ہم بات کریں گے سر ایسا تو نہیں ہو گا کھین نہ کھین کھین سی بہت اچھی بات کی ہے شہب شریف صاحب نے اور اس چیز کے اوپر بھارت کی گورنمن کو بھی سوچ چاہیے اور بات کو آگے لیے جانا چاہیے جی جی ایک بات تو خیر ایک میں نے پہلے نیازی صاحب وہ چڑھتے سورج تھے آج تو وہ بھجتے پھر رہے خاص سکھ انہیں ویڈیو آئے تب سے بالکل underground ہو گئے تو اب نیا ویڈیو کس کا آجائے لیبری میں سے کون سا ویڈیو نکالا جائے بہت پرائیم میسٹر بہت پولٹی پوست چاہیے ایسی چیزیں بھجو ساپ ویڈیو بولا یہ 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 پاکستان کو لوٹ رہے تو اب یہ ویڈیو لیبری میں کب کس ویڈیو نکالا یہ بھی تو نہیں پتہ میں تو پہلے کہہ رہا رہا تو یہ ویڈیو کی منڈی ہے کسی کبھی ویڈیو نکل سکتا آج کسی کا صدارہ بھلند ہوتا ویڈیو نکل تے ڈاؤن ہو جاتا کل کو کسی کو بھی اوپر کر دو گے اب جہاں باجوا صاحب کا ویڈیو نکل سکتا ہے باجوا صاحب حساب کتاب نکل سکتا اور یہ تو بولا تا ٹپ آف آئیز برگ میں اس جگہ پہ کون سیف ہے اور آج جو یہ بات کر رہے ہیں کل کو یہ بات کر پائیں گے اس بات کی گارنٹی کون دیتا ہے اگر ایک ہی گارنٹی ہے میں اس دن مانوں گا میں اگر یہ ٹررسٹ پانچ ٹررسٹ بڑے پکڑا دیجئے میں مانوں گا نہیں کہ آپ پانچ دے دیجئے کوئی بات نہیں میں پچیس کی بات نہیں کرنا پچاس دار کی بات دیجئے یہ ٹررسٹ ہیں جو حافظ سید ہے اس کو دنیا کہتی اس کو دنیا کہتی 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 کر لیجئے پانچ ساتھ کو ہمارے حوال ٹھیک ہے گوڈ ویل جیچر ہو جائے بات ہوگی میں آپ کو کہہ رہا سب ہو جائے گا دنیا دیکھے گی ہم بھی آگے بڑھیں گے پٹ آپ کہیں گے شاہباز شریف صاحب کہیں گے اور اس بات پہ تک رہیں گے یہ شاید انہیں بھی ساتھ سمجھ لیوں کہ کہ بلکل ٹھیک کہنے لیکن واقعی میں ایک چیز پہ پاکستان میں جو بھی چاہے وہ ایجنسیز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پوزیشن ہے بھارت کے ساتھ بہتر کیے جائیں اپنی جو ہماری سیکیورٹی ترہیٹ سمیں آئی ٹی ٹی پی سے اور وہی بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی اور کام آتا نہیں اور ہماری ایجنسیز بھی بجا ہے اس کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں وہ بیڈ کے آڈیو ویڈیو بنارہی تو ظاہر ایک ٹائم میں کام ہو سکتا ہے تو جو کام کرنا چاہیے چھوڑ کے کچھ اور کر رہے گے ہمارے ہمارے بیٹن ہو اور بھارت کے ساتھ ساتھ نہ بیچ میں بیٹن ہو بلکہ لوگ زینوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ آرزو جی کہنا جا رہا تھا ہمارے 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 فلم انڈیسٹری بڑی بولی وڈ ہے سب کچھ ہے آپ کے فلم انڈیسٹری بڑی ہے یا ISI نے سارا کبزہ کر لیا ہماری فلم انڈیسٹری بس آپ لگ دیکھ لیجیے کوئی بات نہیں کوئی عرز نہیں ایسے آپ لوگ دیکھے نا دیں گے آپ لوگ سار چاروک کی مووی بھی نہیں لگنے دے رہے مجھ اتنا انتظار ہے اس فلم کار سونگ کی چھوڑے ان چھوڑی باتوں کے دل پہ لیا کریں آپ لوگ ہم دل پہ کچھ نہیں دیتے آپ کے ایتنی بڑی انڈیسٹری ISI چلا رہا یہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی کہ آپ کی main film انڈیسٹری یہ دب گئی ہے main film انڈیسٹری کو کو کوئی نہیں پوچھ رہے ایک clip موسیقی موسیقی موسیقی